تاریخی نوایات اور جھوٹی حدیثیں قصے اور کہانیاں اور شعر و شاعری اس طرح اس واقعہ میں کی گئی اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بات راسک کر دی گئی کہ ہم غریبوں کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم جب اصل حقیقت پیش کرتے ہیں اور اس پیپ والے پھوڑے پر نشتر رکھتے ہیں تکلیف تو بندہ نشہ بھی نہ دے ہوئے اور پیپ زیادہ پھوڑے پر بندہ نشتر رکھے تکلیف تو ہوتی ہے پھر بندے کل بلاتی ہیں یہ کیا ہیں یہ کونسی نئی بات پھر ہم الزامات کی زد میں آ جاتی ہیں ایک طرف سے آواز آتی ہے یزیدی نے تمہارے پاس بس یہی الزام رہ گیا یزیدی ہیں میں کیوں یزیدی ہوں خدا دی قسم میں میں یزید ہوں نہیں بکھے نہ میں نے اس کی بیعت کیے کیے میں نے بیعت نہ میں نے یزید کو دیکھا خدا کے لیے آپ میں جو تاریخ جاننے والے لوگ ہیں نا تھوڑی یہ جو میرے پول تقریر کروا ہو تسی تقریر کرانا مطلب ہے کہ تم میں اشارہ کروں تو تم بات اس طرح کرو کہ مجھے سمجھ آ جائے بین انہوں پہلے پتا سی تھوڑی سی آواز لگائیں آپ میرے ساتھ میں کیوں یزیدی ہوں نہ میں نے یزید کو دیکھا نہ میں نے یزید کی بیعت کی یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ میرے نبی کا چچا ذات بھائی عبداللہ ابن عباس تھا جی یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ حضرت فاروق عاظم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھا اٹھاؤ بخاری نہ تاریخ کا حوالہ ہی نہیں دینا چاہتا بخاری میں لکھا ہوا حضرت ابن عمر نے اپنے خانے لوگوں کو بلا کے کہا اِنَّا بَا يَعْنَا حَاظَرْ رَجْمْ عَلَى بَيْتِ اللَّهِ وَرَسُّلِهِ جا بخاری سے لفظ مٹا سکتے ہو تو مٹاؤ ابن عمر نے کہا ہم نے اس بندے کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے میں کیوں یزیدی ہوں یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اکامن بامن ترپل ہجری میں اس کی امامت میں حج کی ہے بتاؤں نام اکاون باون ترپن عرفات کے میدان میں اس نے خطبہ دیئے حج کا حضرت حسین نے تینوں سال حج کی ہے جی تم نے تاریخ کو مسخ کیا اب ہم جب حقیقت بیان کرتے ہیں اس پردے کو ہٹانا چاہتے ہیں نبیز پردے سرکانا چاہتے ہیں تو پھر کہتے ہو یہ یزیدی ہیں یہ حضرت حسین کو باغی کہتے ہیں یہ حضرت حسین کو غلط کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ